زکاة سونے چاندی اور سامان تجارت وغیرہ پر اگر ایک سال گزر جائے تو ان کا یا ان کی خیمت کا چالیس وہن حصہ کسی غریب مسلمان کو دینے کا نام زکاة ہے نماز روزے کی طرح زکاة بھی مسلمانوں پر فرض ہے فرق صرف یہ ہے کہ نماز روزہ تو ہر غریب اور امیر مسلمان پر فرض ہے اور زکاة صرف مالداروں پر فرض ہے زکاة اسلام کے پانچ ارکان میں سے تیسرا رکن ہے اس کا فرض ہونا خوران شریف کی صاف دلیل سے ثابت ہے جو شخص اس کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں اور جو مالدار ہوتے ہوئے زکاة ادا نہ کرے وہ سخت گنے گار ہے زکاة کو مسلمانوں کی پہچان بتایا گیا ہے اور زکاة نہ ادا کرنا مشرکوں اور منافقوں کی صفت بتایا گیا ہے زکاة ادا کرنے والوں کو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی اور زکاة سے جی چورانے والوں کو ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ جس کے سننے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوران شریف میں ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کچھ خلچ نہیں کرتے ہیں انہیں ایک دردناک عذاب کے خوشخبری سنا دو کہ ان کا جمع کیا ہوا سونا چاندی اس دن دو دخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان بدبختوں کی پیشانیاں کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی سونا چاندی ہے جو تم نے جمع کیا تھا اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزا چکھو سورہ تعویٰ 34-35 یہ سزا تو خران شریف میں ہے حدیث میں بھی بہت ہی سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالی نے مال دیا اور وہ اس کی ذکات ادا نہیں کرتے خیامت کے دن ان کا یہ مال ایک بہت ہی زہریلے اور گنجے سام کی شکل میں سامنے آئے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نختے ہوں گے وہ ان کی گردن میں لپٹ جائے گا اور ان کے جبدوں میں نوچ نوچ کر کہے گا میں تمہارا جمع کیا ہوا مال ہوں میں تمہارا خزانہ ہوں بخاری 14-03 توبہ توبہ کیسی سخت سزا ہے کون مسلمان ہوگا جو اس سزا کو سن کر بھی ذکات ادا نہ کرے ذکات ادا کرنے میں ہمارے لئے دین و دنیا کی بھلائی ہے ذکات دینے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے ہمارا دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے غریب بھائیوں کی مدد ہوتی ہے خمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے مال ٹھیک ٹھیک تقسیم ہو جاتا ہے اور امیر و غریب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ نہیں کہ کچھ لوگ تو کتہیاں بنوائیں ہیں اور کچھ لوگ دانے دانے کو ترسیں پیارے صحابہ وضی اللہ عنہم کا تو یہ حال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے